مدرسہ بوٹ سے اب اسی مدرسے میں الحمدللہ فی صبیر اللہ مدرسے سے کوئی حقل خدمت بطول نہیں کر رہا لیکن تعلیم میں اللہ تعالیٰ نے لگا کے رکھا یہ اس کا آسان باتیں ایسا آ چکی ہیں لیکن بہرحال مجھے بھی حکومے میں اور بھائی میں نے پہلے بتا دیا کہ بھائی میں نے پہلے بتا دیا کہ اگر آپ سننا چاہیں گے دھوک اور شوک کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ میرا دل کھلتا چلا جائے گا پرانی پراک پرار کھلتا چلا جائے گا ایسی ایسی مضطفNING سلیم علی سید الحبیب المصطفی و قادفی طبا ام آباد جب پڑا وقت چمن پہ تو خون ہم نے دیا جب پڑا وقت چمن پہ تو خون ہم نے دیا جب بہار آئی تو کہتے ہو تیرا کام نہیں اب تمہیں این آرسی کی ضرورت پڑھ رہی جب ملک میں بہار آئی ہے جب پڑا وقت چمن پہ تو خون ہم نے دیا خون ہم نے دیا جب بہار آئی تو کہتے ہو کہ تیرا کام نہیں نہیں چلے گا یہ پروتہ زیادہ دن حضرت ٹیبو سلطان رحمت اللہ علی کے انوان سے اس مجلس کا جلسے کا انعقاد ہوا ہے ٹیبو سلطان کس زمانے میں تھے ان کا کیا دور تھا اور اس وقت ہماری آپ کی کیا حالت تھی یہ ساری چیزیں سوچنے کی ہیں لیکن تین باتیں میں بتا ہوں گا تیسرے نمبر کی جو بات ہوگی وہ ماحول کے مطابق ہوگی لیکن ایک ہی سلسلہ گفتگو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تین سوال کیے گئے ہیں آپ نے تینوں کا جواب دیا عرب کا ایک مشہور قبیلہ ہے قبیلہ قیس بنی قیس کہلو قیس کہلو اور اسی قبیلے کا ایک فرد تھا بدنام زمانہ جس کو مجنو کہتے ہیں اسی قبیلے کا تھا قبیلہ قیس کا قبیلہ قیس کا ایک گڑھا آدمی جوان نہیں گڑھا آدمی جس کا سر کے بار سفید داڑی سفید بھمیں سفید گڑھا آدمی آپ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ حضرت اگر آپ مجھے اجازت دیں تو کچھ میں سوال کرلوں کچھ پوچھ لوں آپ سے اگر آپ اجازت دیں تو میں پوچھ لوں تو سوال کرلوں آپ نے فرمایا سلمہ بدالک جو تیرا جی چاہے پوچھ لے سوال کرلیں اللہ حضرت جب آپ نے اجازت دے دی تو اس شخص نے سب سے پہلے آپ کی ذاتی گرامی کے بارے میں سوال کیا کہ آپ سے پہلے بہت سارے ایک لاکھ سے زیادہ نبی اور رسول آئے ہیں جو بھی نبی اور رسول آئے جنہوں نے دعویہ نبوبت اور رسالت کیا ان کے دعویہ نبوبت کی کوئی نہ کوئی وجہ تھی آپ نے کس بنیاد پر نبوبت کا دعویہ کیا ہے پوچھنا چاہتا ہوں آپ نوسیٰ نے دعویہ کیا بنیاد تھی فلانہ دعویہ کیا بنیاد تھی آپ نے کس بنیاد پر نبوبت کا دعویہ کیا یہ پوچھنا چاہتا ہوں جاننا چاہتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھڑھے کو جس کی بھویں تک سفید ہیں جواب دیا کہ تم نے کہا کہ ہر نبی کے لیے دعویہ نبوبت کی کوئی بنیاد تھی ایک نہ ایک آپ کے دعویہ نبوبت کی بنیاد کیا ہے فرمایا میرے دعویہ نبوبت کی بنیاد ایک نہیں ہے بلکہ تین ہے جس کی وجہ سے میں نے دعویہ نبوبت کیا فرمایا کہ سب سے پہلے میرے باپ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی جس کا ذکر پہلے پارے میں ہے رَبَّنَا بَبَعَسْفِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْنُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْفِقْمَةِ حضرت ابراہیم نے آج سے جس دن سرکار فرما رہے ہیں دھائی ہزار برس پہلے جو دعا کی تھی اس دعا کا مظہر اور مصداق میں وہ دعا میرے ایک میں قبول ہوئی اس لیے میں نے دعویٰ لبولت کیا اور تقریباً پانچ سو ستر برس پہلے جس دن سرکار فرما رہے ہیں آج سے نہیں کبھی آج سے آپ سمار کریں جس دن سرکار ارشاد فرما رہے ہیں اس کے سوال کے جواب میں کہ آج سے پانچ سو ستر برس پہلے عیسیٰ علیہ السلام نے جو خوشتبری سنائی تھی بشارت دی تھی اس بشارت کا مصداق بھی میں ہوں اٹھائیس میں پارے میں ذکر ہے غیث قال عیسیٰ یا بنی اسرائیل یا کوئی حافظ ہے یا بنی اسرائیل اذ قال عیسیٰ بن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ مصدقاً لیما بین یدی ومبشراً برسولی یأتی بن بعد اسمہ احمد آپ کا نام کیا تھا حضرت کا محمد آپ کے دادا نے رکھا اور دوسرا نام کیا تھا آپ کا احمد جو آپ کی وعدہ محترمہ میں رکھا اور اسی احمد نام کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں پر اٹھائے جا رہے تھے اپنی قوم کو نصرانیوں کو جو یہودیوں کا یہ ایک حصہ تھا ان کو یہ خبر دی تھی کہ میں تو چلا آیا تھا دنیا میں ہدایت کے لیے اپنی پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہوا تورات کی میں نے تصدیق کی زبور کی میں نے تصدیق کی جتنی آسمانی کتابیں سب سچ اور حق ہیں یہ تو قرآن ہو گیا اور آگے کے لیے میں تمہیں ایک نبی کی بشارت سنا رہا ہوں جن کا نام احمد ہوگا چنانچہ وہ جو بشارت تھی وہ جو خوشقبری تھی حضور فرماتا ہے کہ وہ میرے بارے میں بشارت دی تھی میں ہوں اس کا نصدار میں ہوں اس کا نظر اور سرکار نے فرمایا کہ میں اپنی امی کے خواب کی تعبیر ہوں آپ کی ولادت سے پہلے آپ کی باردہ محترمہ آمنہ نے خواب دیکھا تھا میری امہ نے جو خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر میں ہوں میں نے اس وجہ سے دعوائی میں عبوبت کیا ہے اتنی بات آگئی یہ سمجھ نہیں یہ بہت ننگا مضغون ہے لیکن مجھے اس پہ زیادہ نہیں کہنا اس کو اس کو یہیں چھوڑ رہا تب ہی موقع ہوگا انشاءاللہ تو دیکھیں جو بات اگلا شوال کیا کس نے سوال کرنے والا جوال نہیں ہے بڑا ہے یہ یاد رکھی ہے سر کے بات سفید دھویں سفید سب یہ میرے اور آپ سے مطالق سوال ہے جو ساڑھے چودہ سو سال پہ لے کیا سوال کر سوال ہے اور میرے سب بھائیوں کے لیے میرے لیے پہلے پھر آپ کو میں سنا رہا ہوں دوسرا سوال کیا اس نے کہ حضرت میری جو حالت خراب سے خراب گناہوں میں لطپت لسڑا ہوا کتنے قتل کیے زمانہ جاہلیت میں کتنے سنا کیے کتنی چوری کی کتنی خوخاری کی سارے گناہوں میں لطپت ہوں لسڑا ہوا ہوں جو میری حالت خراب سے خراب میں اسی حالت میں اللہ کی طرف قدم بڑھا دوں یا پہلے اپنا آپ کو پاکی دا بناؤں تب اللہ کی طرف چلوں طوال آگیا سمجھ میں نہیں آیا تو دوبارہ کنگا تبارہ کنگا میں سمجھانے بیٹھوں تقریر نہیں مدریف مغلق اور مقرر نہیں آگیا سوال سمجھ میں میری خراب سے خراب بتر سے بتر کہ میں ہر گناہ میں لطپ ہوا ہر گندگی میں میں سنا ہوا کیا میں اسی حالت میں اللہ کی طرف قدم بڑھا لوں یا پہلے گندگیوں کو دھور کروں صاف سترا ہو جاؤں اور پھر اس کے بعد اللہ کی طرف قدم بڑھا لوں پھر آؤں اللہ کے رشتے میں حضرت نے ارشاد کرنایا کہ اگر پاک ہونے کا انتظار کرے گا تو کبھی زندگی بھر پاک نہیں ہوگا نا پاکی لے گا پاکی لے گا انتظار کرے کہ وہ پاکیدہ بن جائے اور پھر وہ اللہ والا بنے تو نہیں ہوگا پاکیدہ بنی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کی طرف قدم نہ اٹھائے گا بخاری کی حدیث ایک شخص 99 کا قاتل ہے کتنے کا 99 کا قاتل ہے کسی کے پاس چلا گیا داری دیکھی ہوگی کرتہ دیکھا ہوگا سمجھا کہ کوئی بڑا عالی مختی ہوگا اس کا مسئلہ پوچھ لیا کہ بھائی 99 کے قاتل ہو حلی توبہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے کہا کہ اچھا 99 کے قاتل 900 چوہے پھان کے بلدی اب حج کو چلیئے تیری توبہ نہیں تیری توبہ ہی نہیں سلوار یا چھوڑی بھی اس نے اس کو بھی قتل کر دیا سو کا عادت پورا کر لیکن جو تڑپ تھی دل کی وہ تڑپ ختم نہیں بھی دھوم آفرہ فکر یہی کہ میں پہلے 99 کا تھا ایک تیر اور مارا سو کا قاتل ہو گیا میری توبہ یہ نہیں کسی عالم صاحب کے پاس جو واقعی بادات تعالیم تھے مستند تھے اور غزرگوں کے صحبت یافتہ تربیت یافتہ عالم تھے ان سے کہاں کہ حضرت میں سو کا قاتل ہوں کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی کہ کیوں نہیں سو کا نہیں ہزار کا قاتل بھی ہے جب بھی تیری توبہ قبول ہوگی توبہ کے قبول نہ ہونے کی دو حد ہیں ان کا بھی ظہور نہیں ہوا ایک حد ہے ہر آدم سے مطالق مجھ سے آپ سے جو بھی مرنے والا اس سے مطالق وہ حد کیا ہے کہ جاکنی کا عالم جس کو سکارات کہتے ہیں دیکھ لے اب وہ انکہنی کہہ رہا سمجھ گئے انکہنی انکہنی ہے لا الہ محمد رسول اللہ ایسے شخص کی توبہ قبول نہیں چوتھے پارے میں اللہ تعالی نے بیان کیا حتی اذا حضر اہدهم الموت قال ایلی تبت اللہ ولل لذین یموت او ہم کو ہرگز توبہ قبول نہیں ہوگی اس شخص کی جس نے ساری زندگی گناہوں سے رنگ لی ہر قسم کی گندگی میں وہ لسرا ہوا اور یہا تک کہ اس کے حلق میں آگا اس کی جان آٹک گئی بس صرف جان نکلنا باقی ہے اور جب سکھرات کا عالم ہوتا تو عالم بالا کا نظار اس کو کرا دیے جاتے سب عالم بالا کی چیز دیکھ چکا اب وہ خلمہ پڑ رہا اب وہ ان کہنی کہہ رہا تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی ماشاءاللہ تو صحیحت مند تیرے ہوش و آواز درست تیری توبہ تو نہیں قبول نہیں اور دوسری حد کیا توبہ کی قبول نہ ہونے کی ایمان کے قبول نہ ہونے کی سورج کا مغرب سے تلو ہونا نکلتا کہ در سے سورج مشریف سے پورف سے کہاں جاتا مغرب میں جا کے چھپ جاتا ہے جب قیامت کا وقت قریب آئے گا تو سورج مغرب سے صبح کو تلو ہوگا فورا نہیں ہوگا چھپے گا جب سورج چھپ مستقر کا ذکر عرش آدم کے نیچے جا کے سجدہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگتا ہے اجازت دے دیتا کہ جیسے تلو ہو رہے معمول کی مطابق میں تلو ہو جاؤ لیکن آج جب سجدے میں گرے گا اور اللہ تعالیٰ کے عرش آدم کے نیچے پڑا ہوگا اللہ تعالیٰ کا جلال خالب ہوگا اجازت مانگے گا کہ جہاں سے غروب ہوا ہے جو تیرے غروب ہونے کی جگہ وہاں سے تلو ہو جب سورج مظیف سے تلو ہو جائے گا اس زمین کے اندر دنیا کے اندر کوہرام مجھ جائے گا جانور پریشان چرند پرند ہر آدمی پریشان اور اب فگر کرے گا جل جل یا اللہ میری توبہ یا اللہ میری توبہ کچھ نہیں ہوگا دروازہ بن ہو چکا توبہ سوکا قاتل ہے توبہ قبول ہوگی کہ یقینا ہوگی ابھی ماشاءاللہ صحت من بہت تیرے عقل و حفاظ درست دے کوئی علامت نہیں پائی جائے کہ تیری توبہ قبول نہ ہوگا لیکن ایک کام کرنا پڑے گا کیا کام کرنا پڑے گا ہمارے درمیان میں ہمارے ملک میں کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جو گھر چھوڑنے کی ترقیب دلاتے اپنا گھر چھوڑ اپنا گاؤ چھوڑ گھر چھوڑ جس گاؤں میں وہ رہتا تھا حافظ اسقلانی نے لکھا کہ اس گاؤں کا نام کفر تھا کفر کا مطلب ہماری دبان میں کفر استان اور کفر استان میں نہیں رہ گئے گناہ گار لوگ رہتے ہیں گناہ گار میں ملکے تو بھی گناہ گار ہو گیا اپنا گاؤں چھوڑ اور وہ نصرہ ایک بستی نصرہ ناصرہ کہلو یا نصرہ وہ نصرہ میں جا وہ اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں ان کے ساتھ جا کے تو بھی ربادت میں لگ جا تیرے سارے گناہ ماف ہو کہیں تسلی ہو سفر شروع کر دیا جا رہا نصرہ کو یا ناصرہ کو جا رہا لیکن میرے پیارے بھائیو بذل کو میں اپنے لئے آپ کے سب سے ایک سوال ہے زندگی آپ کے قفزے میں زندگی اور موت یا کسی اور کے قفزے میں آپ کو معلوم کیسے مرو گئے کسی کو معلوم زندگی موت کا مالک اللہ اللہ خلق الموت زندگی موت کو پیدا کرنے اللہ 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 نے زندگی بھی دی ہے موت بھی دی ہے زندگی اور موت یہ نمونے اس لئے دکھلا ہیں کہ اللہ اللہ تمہیں آزم لے کہ کون ٹیپو سلطان کے رستے پہ چل لائے کون اس کا باقی یہ ٹیپو سلطان کھ آرہی یہ بات سمجھ میں اس لئے زندگی موت دیا اور ایک بات بتا دوں ماشاءاللہ سب پڑے لکھے ہیں میری نظر میں کسی بھی چیز کے وجود کی تین پسم ہے وجود لفظ دیا روٹی لکھ دو کاغذ پہ کندر میں لکھو اردو میں لکھو عربی میں لکھو جائے میں بھی لکھو زبان سے روٹی بولو کیا روٹی روٹی کہنے سے پیڑ بھر جائے گا بولو نہیں بھر یہ روٹی کا وجود لفظ دیا روٹی روٹی چکن چکن مٹن مٹن کہتے رہو کچھ نہیں ہوتا وجود لفظ سے کچھ نہیں ہوتا اور پھر ایک ہوتا وجود سوری تصور و خیار روٹی کیسی ہوتی ہے کہ گول مٹول ہوتی گول مٹول روٹی کا تصور کرنا کیا یہ پیڑ بھر دے گا یہ وجود سوری کہلاتا ہے وجود خیال تصور بھی کہتے ہیں اور ایک کسی بھی چیز کا وجود حقیقی روٹی کی مثال دی روٹی ہے روٹی کا وجود حقیقی کیا ہاتھ دو دستر خان وشاو اور روٹی کے ٹھکڑے بنا بنا کے موں میں رکھنا شروع کر دو چاب شروع کر تو اب پڑا چلے گا کہا یہ ہوتی ہے روٹی اس سے پیٹ بھر گیا یہ وجود حقیقی ہے ایسی ہر چیز آگ ہے آگ آگ جلاتی آگ 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 جلا گا اور اگر ہاتھ پکڑ کے میرا آپ کا کوئی بھٹی میں کوئی یوں کر کر دے آدھے منٹ کے لیے تو چھ جائیں گے آپ بھی اور میں بھی وہ وجود حقیقی کی گیا آپ ہیں تو اگر ٹیپو سلطان کا ذکر میں بھی کروں گا بھجور گاتی ہیں اور آپ نے بھی کیا جو بھی ٹیپو سلطان کمیٹری کے ارکان ہیں بہت عدف سے بخواست تھے کہ اپنے ظاہر کو حضرت ٹیپو سلطان کے رنگ میں رہنے کی فکر کرو حضرت ٹیپو سلطان چیتے سے پشتی لڑتا تھا آپ کتے سے پشتی لڑ رو 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 دو رازمائی کرو سمجھا جائے کہ مجھے ٹیپو سے محبت اور آپ کو ٹیپو سلطان کا نام دوں گا تو جو یہ لفظ وجود لفظی ہے وجود سوری خیالی اس کو وجود حقیقی میں تبدیل کر لے حدیث ماتا ہے کیوں کر لو تبدیل حدیث ماتا ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کا فرمان ہے المؤمن القوی خیر من المؤمن الزعیف وفی کل الخیر المؤمن القوی طاقت ور ایمان والا مفقوط ایمان والا یہ زیادہ بہتر ہے کم زور دبل فتلے سے میں نے کیا رہا ماتا ماتا اگر اگر میں ابو جہل کو دیکھوں گا تو یا تو وہ مرے گا یا مروں گا دونوں زندہ نہیں رہ سکتے میں یہ تیسلہ کر لیا یہ اہد کر لیا اللہ تعالی صاحب اب اس کو جواب اس کی بار خون پر فارغ ہوا تھا کہ بھائیں والے نے ٹھوک گیا چچا 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 کہ ماں کیا ہے بھئی کیا کہ ابو جاہل ابو جاہل کو جانتے آپ کہ تیری مرات کیا ہے تو جو پہلے کی مرات تھی وہ اس بچے کی مرات تھی ابھی ترتیب بنی رہی تھی اچانک میرے سامنے ابو جاہل آگیا میں نے کہا یہ ہے تمہاری مرات دونوں بچے جیسے بعد اپنے شکار پر خودتا ہے اور چھپڑتا ہے اپنے شکار کو دونوں بچے ایسے خودے اور یک بارگی دونوں نے اس نہیں کر سکتا جان اس کے لئے دا تھا ایک یہ کہ غالی دیتا تھا ایک یہ کہ غالی دینے والا زندہ کیوں ہے ہماری موت بہتر اس کی زندگی سے اگر وہ زندہ آیا تو ان بچوں نے ٹھان لی چنانچہ اس کو ٹھیکا نہیں لگتا میرے پیارے بھائیو وجود لفظی الگ وجود سوری خیالی الگ اور وجود حقیقی الگ حضرت ٹیفو سلطان رحمہ کو لالے گی جو تصویر ہم نے بچپن میں دیکھی دی جب وہ وجود کی کتاب پڑھتے تھے تو ان کو داڑی مندہ دکھایا گیا تصویر میں ان کو داڑی مندہ پیش کیا گیا ہے حقیقت اس کے خلاف اگر آپ کو اوریجنل فوٹو کسی میوزیم میں پرانے زمانے کے مل جائے تو حقیقت اس کے خلاف ہے دعوت و عظیمت میں مرعانہ علی بیان صاحب رحمت اللہ میں لکھا تھا کہ وہ باز آپ کو مشرع داڑی والے شریع داڑی والے ہم نے بچپن میں مطالعہ کیا تو ہمارے مطالعے میں آیا کہ وہ دین دار سچا پکا مومن سچا پکا اماندار حضرت پوچھ اللہ بات ادھر چلی گی میں ادھر ہی آرہا ہمیں انتظار کر لی گئے تو میں جس حالت میں ہوں اسی حالت میں قدم اتظار اللہ کی طرف یا پہلے سفائی سترائی سوکا قاتل تھا اس نے پہلے اپنا آپ کو پاک کیا یا اللہ کی طرف قدم اتظار دیا اسی حالت میں موت کا مال کون اللہ ابھی وہاں گاؤں تک جہا جا رہا پہنچا نہیں تھا رستہ ہی تھا کہ اس کی موت آگئی اس کی موت آگئی جب موت آتی ہے جان نکستی تو پتہ نہیں چلتا کدھر گرے گ آدمی لیکن قصدن جان بھوش کے اس نے اپنا آپ کو جدھر جا رہا تھا ادھر کو گرائے سینے کے پر پیچھو نہیں لیٹا کمر کبر آدمی کی جو حالت ہے اسی حالت میں قدم بڑھالے اللہ کی طرف نیک کام کرنے لگے نماز پڑھنے لگے روضہ رکھنے لگے کچھ نہ کرے بس یہ کام شروع کر گے اور جب یہ کام شروع کرے گا کرے گا کرتا رہے گا تو انشاءاللہ بار میں پاری میں اللہ نے فرمایا ان الحسنات ید حبنس سگیات نیکیہ انسانوں کے گناہ کو کھا جاتی کتنے پاک کیا کتنے قتل غارت گری کی کتنی روٹ خسوڑ کی کتنے زنہ کی لیکن جب ساری چیزوں کو چھوڑ کر اس نے اللہ کی طرف قدم بڑھا دیئے تو اللہ تعالی کی رحمت اس کو اپنی طرف کھینچ لے گی گرتے گرتے سامنے کو گرہ عذاب کے فرشتے بھی آگئے اور رحمت کے فرشتے بھی آگئے عذاب کے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ہے اور دلیل ان کی مضبوط کیا دلیل ہے کہ سینسری مار کا آیا سو کا عدد پورا کر ہمارا ہے اور رحمت کے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ نہیں تھا تمہارا اب تمہارا نہیں ہے اس نے تو اپنے گناہوں پر قتل غارت گری پر نادین ہوگا اللہ کی طرف قدم بڑھ لی ہے ناشرہ جا رہا آئے تمہارا نہیں ہے ہمارا ہے دونوں قسم کے فرشتوں میں شدید اختلاف بہت اختلاف اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرا فرشتہ بیز دیا حیصلہ کرنے کے کیا بھیجا ایک فرشتہ آگیا کہ کیا معاملہ آیا کہ جھگڑو مت زمین ناپلو جدھر پہ یہ قریب ہیں ادھر آگ نہیں زمین کیوں پر آپ کا قبضہ اللہ کا قبضہ ہے اللہ کا قبضہ ہے جدھر جدھر سے چاہے زمین کو سمیڑ جدھر سے چاہے زمین کو پھیلا دے تقوینی طور پر چنانچہ فرشتے نے خیصلہ دے دیا کہ جدھر جا رہا ادھر کی زمین ناپلو جدھر سے آرہا ادھر کی زمین ناپلو جس زمین کے زیادہ قریب ہوگا جو اس کے مالک اور اس کے وارش بنیں گے جنانچہ زمین ناپی گئی جدھر سا آرہا ادھر کی زمین ناپی گئی اور جدھر جا رہا ادھر کی زمین ناپی گئی تو ایک بارش تھی یا ایک زیرہ وہ زمین کم جدر جا رہا تھا زمین کم کیسے ہو گئی تکوینی آڈر آ گیا اللہ تعالیٰ کہ شمٹ جا اور ادھر کی زمین کو تکوینی آڈر آ گیا کہ لنبی ہو جا ادھر کی زمین لنبی ہو گئی تیر کی زمین اللہ تعالیٰ نے سمیٹ دی ایک ہاتھ کا فرق رحمت کے فرشتے اس کو ٹھا جنے گئے تو میرے پیارے بہت عدد کے غزارش ہے کہ اس کا انتظار مت کرو کہ میں پہلے پاکیدہ بناوں گا پہلے ہیوں کروں گا پہلے ایسا کروں گا ہیوں کروں گا اس حضرت کے پاس جاؤں گا اس حضرت کے پاس جاؤں گا ہوں ہوں نہ جو بھی میری خراب سے خراب حالت ہے اسی حالت میں میں اپنے پہوں اللہ کی طرف بڑھا دوں انشاءاللہ اللہ کی رحمت میں خود مجھے اپنے طرف کن سکتے ہیں تجربہ ہیں تجربہ کرنے والے تجربہ کرتے ہیں تو سرگار سے پوزہ کہ میں پاک کروں اپنا کو سرکار نے بھی وہی بتایا کہ جس حالت میں تو ہے اسی حالت میں تو اللہ کی طرف قدم بڑھا دے انشاءاللہ تو پاک بن جا ہے بڑا خوش ہوا بڑھا آدمی ہے تجربے کے سوال سارے کے ساتھ تیسرہ سوال کرتا اور اسی کا جواب دے کر اور مختصر حضرت سلطان ٹھیکو کو کہہ کر بات ختم کر رہا ہے کیا ہے تیسرہ سوال کیا اس نے محمد صاحب اب یہ نبی نے کہہ رہا ہے رسول اللہ نے محمد صاحب میں تو محمد صاحب ہی کہہ رہا ہے محمد صاحب میں نے جو باتیں آپ سے سنی ہیں وہ میرے دل میں سما گئی ہیں بہت اچھی باتیں بتائیں آپ نے بہت اچھا لگا اب ایک سوال ہے کہ آپ اجازت دے تو میں وہ بھی کر رہا کہ کر لے سلمہ بتا رہا کیا پوچھ رہا پوچھ لے کہ میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں آپ کے دھرم میں آپ کے مذہب میں آپ کے دین میں داخل ہو جاؤں لیکن مجھے ملے گا کیا آپ کے دین میں داخل ہونے کو دل چاہ رہا داخل ہوں گا لیکن مجھے ملے گا کیا ملے گا کیا ملے گا کیا کا مطلب آگیا سوچ میں بیونس چاہیے دین میں داخل ہونے وہ مسلمہ قذب آیا مدینے میں بعد میں قتل کیا گیا مسلمہ قذب آیا کسی جگہ ٹھہرا گا تا مدینے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سور کر رہے گا میرے چاہیے آئیوں ایسی دینے ان حضور کو ملے گا کیا سرکار میں کرنایا نجات فی الاخرہ آخرت میں نجات ہو جائے گی اب آخرت میں نجات ہو جائے گی کو آپ ہم اپنے زبان میں دل کے بہلانے کو غالی بھی یہ خیال اچھا آخرت کس نے دے گی اتنا پورا نے اعتراض کر دیا کہ حضرت آخرت کس نے دے گی یہ تو آپ نے دل بہلانے کی بات کہہ دی کہ تجھے آخرت میں نجات مل جائے گی کب آخرت ہوگی کب نجات ہوگی کب کیا ہوگا مجیستیت پنان نہیں ہو رہا بتائیے اگر میں آپ کے مذہب میں داخل ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا سرکار میں جوام میں ایک جملے کا اضافہ کر دیا کیا اضافہ کیا سوال ذہن میں ہے اگر آپ کے دھرم میں داخل ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا آپ نے فرمایا تمکن فی الارد و نجات فی الاخرہ اگر تم دھرم میں داخل ہو گئے دین اسلام کو تم نے اپنا مذہب بنا لیا اور سارے عزم جتنے بھی اب تک رائی ہیں وہ سب کے سب منصوب ہو چکے ہیں صرف اسلام ہی ایک ایسا دین زندگی گزارنے کا طریقہ ہے جس نے سارے عزموں کو سارے دھرموں کو سارے مذہبوں کو منصوب کر دیا ہے اگر واقعی تم میرے دین میں داخل ہونا چاہتے ہو تو یہ وعدہ کیا جاتا تم سے کہ تمکن فی الارد زمین میں حکومت اور آخرت میں نجات ملے گی آگئی باسمین جب دین میں داخل ہو گئے ابھی حضرت ٹیفو سلطان رحمت اللہ علیہ وسلم پر دیہات میں پیدا ہوئے ایک دیہاتی کے لڑکے کوئی خاندانی نہ حالدارت خاندانی نہ خاندانی جاگیر تھی ان کی نہ خاندانی حکومتیں تھی ان کے خاندانوں میں حیدر علی کے بچے غریب باپ کے بیٹے اللہ تعالی نے ان کو حکومت دے دی ملک دے دیا اور ملک کا نام جو خوب رکھا ملک خدادات یا سلطنت خدادات یہ ان کی سلطنت کا ہاں لیکن کیا بیداری کے ساتھ دیا بیدینی کے ساتھ دیا ہرگز نہیں بیداری کے ساتھ ملے گا بیدینی کے ساتھ آج تکلیف ہوگی ہو ٹیفو سلطان رحمت اللہ علیہ کے ہم نام لینے والے ہیں ان کے خادی میں ان کے صوبے میں رہ رہے ہیں لوگ کتنا بلائیں کچھ بھی کریں میں جب پہلی بار کرنا ڈٹنا آیا تھا تو میں نے بسوں کے پیشے حضرت ٹیفو سلطان رحمت اللہ علیہ کی تصویر دیکھی تھی کیا دیکھی تھی چیتا ہے اب وہ تصویریں مٹا دی گئی ہیں اب وہ تصویریں مٹا دی گئی ہیں چیتا ہے اپنے ایک خاص سے چیتے کو روک ہوئے دوسرے آپ میں تلوارا آپ روک لیں گے بکری کا بچہ تو رکتا نہیں آپ سے یوں کروگے تو سیخ مارے گا ہوا خراب ہو جائے گی ہاتھ پیشے کو کر لو تو اس کے سامنے چڑ جاؤ گے چیتا کیا رکتا ہے تو سلطنت مل کے افضادات جو ملا بلا وعدہ نہیں ملا بلکہ حضور کا وعدہ ہے میرے دین میں داخل ہو جاؤ گے تو تمہیں تمکن فی لرد حکومہ سلطنت تمہیں ملے گے کہ صاحب ہم تو مسلمان ہیں دین میں تاخل ہو اور حالات فراب ہیں پوری دنیا میں جتنے بھی ملک ہیں کوئی ایک ملک ایسا بتا دو جو خود مختار ہو خود دار ہو اپنے بلبوتے پیش میں حکومت چلا رہا اور سب چودیلی صاحب کے نوکاج ہیں چودیلی صاحب جس کو چاہیں تباہ کرنے جس کو چاہیں برباد کرنے کہیں زہریلی گیس نکال دیں کہیں خلا کو نکال دیں کہیں خلا کو نکال دیں تباہی کے لیے جو بھی وہ کر سکتے ہیں چودیلی صاحب وہ کر دیں جو طرح ان سے ٹیڑا ہو جائے اس کے ساتھ تو ان کا جو معاملہ ہوگا ہوگا نہیں آرہے چودیلی صاحب سمجھ میں کہ کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جہاں آپ خود مختار فیصلے لے لیں جہاں آپ خود مختار اپنے آرہ نافذ کرنے جہاں خود مختار آپ سب پوچھ کرنے اگر آپ خود مختار تھے تو یہ جو فصل کے ساتھ مکہ مدینے میں نماز پڑی گئی تو ہرگز نہیں پڑی جاتا ہمارا عقیدہ ہے قرآن میں ہمیں تعلیم دیئے محمد الرسول اللہ کے ذریعے میں تعلیم دیئے تمہیں کوئی تکریف کوئی مصیبت نہیں کنچے گی علاوہ اس کے جو اللہ تعالی نے تمہارے لئے مقدر کر دی تو کیا فرمایا آپ نے آپ تو حضور کا وعدہ تو یہ ہے کہ تمکن فلحہ حکومت میں لے گی اور ہم تو ضلیل اور خواہد ہیں کوئی حکومت ہماری نہیں کوئی ملک ہمارا نہیں کہیں ہم خود مختار نہیں ہم تو دوسروں کے رہن و کرم پر اپنے ملک اور رکھنے حکومت میں چلا رہے ہیں اور سرکار کا وعدہ یہ ہے وعدہ جھوٹا ہے یا تو کہو کہ سرکار کا وعدہ جھوٹا ہے اور اگر غور کرو گے تو میں بھی آپ بھی یہ کہنے پر مجبور ہیں سرکار کا وعدہ شرط کے ساتھ ہے میرے دھرم میں داخل ہو جاؤ میرے دین میں داخل ہو جاؤ تم داخل ہو جاؤ گے تو تمہیں تمکن فلحہ ملے گا اور دین میں داخل ہونے کا بھی 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 وجود لفظی بھی ہے سوری بھی اور حقیقی بھی ہے میں مسلمان 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 ادبرین آبادی کہتے ہیں دین کا ادعاہ خلق میں سہل حق و راضی یہ بات مشکل ہے آمنو میں تو سب سے آگے ہیں انا ہومین انا مسلم آمنو میں تو سب سے آگے ہیں عمیل اس خالقات مشکل ہے آمنوں میں تو سب سے آگے ہیں عمیل السالحات سب سے مشکل ہے آمنوں آمنوں مومن مومن مسلم مسلم کہنے میں سیرا ٹھوٹ ٹھوٹ جہاں آپ آگے پڑھے رہے ہیں لیکن مسلمانوں جیسے کوئی کام اس سے ہو جائے ایمان والوں جیسے کوئی عادت میرے اندر ہو یہ بہت دور ہے میں یقین کے ساتھ آپ کو خبر دے رہا ہوں یقین کے ساتھ کیا خبر دے رہا ہوں اگر ہم دین میں داخل ہوگے یہ شریعت کا ہم سے مطالبہ ہے اللہ کا ہم سے مطالبہ ہے اللہ کے رسول کا ہم سے مطالبہ ہے اگر ہم دین میں داخل ہو جائے تو دنیا کا نقصہ بدل جائے گا جغرافیا بدل جائے گا صرف عبدالرحمہ عبداللہ انیس الرحمہ غصیب الرحمہ یہ نام رکھنا کاسی نہیں ہے یہ نام رکھنا کافی نہیں اچھی بات ہے آپ کا نام اچھا نام ہے اچھا نام رکھا ہے لیکن جو نام ہے اس نام کے اثرات نیچے سے لے کے اوپر تک اوپر سے لے کے نیچے تک میرے اندر اور آپ کے اندر ہونے چاہیے تر نقصہ بدلے کریں حضرت ٹیپو سلطان کو بلہ وجہ حکومت نے ملی اعلیٰ درجے کے دیندار متقی پریزگار اور تحدد گزار تھے تھے بادشاہ متقی پریزگار باشرہ پوری سنت کے مطابق دھاڑی اور تحدد گزار پانچوں نمازوں کے پابند روزے کے پابند زکاة کے پابند اور ان کی دینداری کہ حال یہ ہے کہ ان کی اوپ میں بھی دیندار جب حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ نے کو شہید کیا گیا ہے ان کی شہادت کے بعد ان کا جو بھوپڑا تھا پھر انگریز ہو جائے ہیں جب ان کی طرف پڑھی ہیں تو کوئی خاتون ان کو ہاتھ نہیں آئی کہاں گئیں سب کی سب روح پوش ہو گئیں کسی کافر بے ایمان انگریز کو اپنے بدن کو ہاتھ لگانے نہیں دیا یہ ان کا دین کا ان کا دھرم بھار تاریخ میں پڑا میں نے آپ نے سناو گا آپ بھی دیکھ لیجئے عورتوں تک میں دینداری اور عورتوں میں نہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانہ انناسو علا دین ملو کی لوگ اپنے بادشاہوں کے طریقے پر ہوتے ہیں لوگ اپنے بادشاہوں کے طریقے پر ہوتے ہیں دیلی کی جامعہ مرزد کی بنیاد جب شاہ جہانہ رکھی ہے تو بڑے بڑے علماء صوفیاء اکرام بزرگ سب موجود تھے سرکاری طور پر اعلان کیا جارا کہ پہلا پتھر پہلی ایٹ کو رکھے گا جس کی فجر کی سنتیں بالک ہونے کے دن سے آن صبح تک قضا نہ ہوئی ہو جس کی فجر کی سنتیں جس دن وہ بالک ہوا ہے بالک ہونے کے دن سے آج تک اس کی فجر کی سنتیں قضا نہ ہوئی ہو یہ اعلان کا کوئی آگا نہیں کھلا کوئی آگا نہیں کھلا کافی انتظار کے بعد ہمارے ملک کے سربراہ شاہ جہاں آگا ہے کہ الحمدللہ جس دن سے میں بالک ہوا ہوں آج صبح تک میری فجر کی سنتیں قضا نہ ہوئی ہو تب حکومت میں بھی اتنے والے ملک سنت کی پابندی کے ساتھ تب حکومت میں بھی اب بھی تب ہی حکومت ملے گی زمانہ مانگ رہا ہے دعا ترقی کی کامل سن لو دھیان سے زمانہ مانگ رہا ہے دعا ترقی کی مانگر اے مسلم تجھ کو تیرا عہد قوہن یاد آئے تجھے تیرا قرآن زمانہ یاد آئے اپنے اصلاف کے طریقے پہ تو چلے گا اصلاف کی سیرت اصلاف کی صورت اصلاف کی اخلاف اصلاف سمجھے بھدر اصلاف کی اخلاف اصلاف کی سیرت ان کی صورت ان کے اخلاف ان کا دین اپنے اندر آئے گا تو انشاءاللہ دنیا کا نقصہ بڑھنے ابھی میں نے بتایا تھا چیتے پاتے تھے انگریز مہمان آگے ان کے یہاں مہمان بنے چیتے ہوگے گیلیری میں دالانج میں ایسے بھون رہے تھے وہ اندر آتے ہوئے گھبرا رہے ہیں حضرت ٹیپو سلطان نے کہا آئیے یہ مہمانوں کو پہچانتے ہیں میرے چیتے کچھ نہیں کہیں گے جب یہ کہاں تب وہ انگریز مہمان اندر گئے اور واقعی چیتوں نے ان کو کچھ نہیں کہا اور جب یہ لندن کے ہیں حضرت ٹیپو سلطان تو ان کے پیچے بھی چیتے یا خطرناک تکتے سوڑ دیئے گئے تکتے سوڑ دی دوڑے رہے تکتے ان کے پیچے ہیں رکے اور اپنے خیزانہ اوپر کو تکر انگریز سلطان ہے پانچے اوپر کریں جب پانچے اوپر کریں رکے تو کہہ رہا کہ ہمارے کتے یہ جانور مہمان کو پہچانتے ہیں آپ ان سے خوف مت کیجئے یہ کچھ نہیں کہیں گے آپ کو کہ میں ان سے خوف نہیں کر رہا ہمارے نبی نے فرمایا کہ کتے کا تھوک ناپاک ہے میرا نماز کا پیجامہ اگر اس نے میرے پیجامے کو مو لگا دیا تو میرا پیجامہ ناپاک ہو جائے گا دھونا پڑے گا بدلنا پڑے گا مجھے اپنی نماز کی فکر ہے کیا مجھے بھی اپنی نماز کی فکر ہے آپ کو بھی اپنی نماز کی فکر ہے میرے پیارے بھائیو عدد نقشے کو بدلنا جو حالت ہے تو ہم مجھے اور آپ کو بدلنا تاریخ جناب بھاسٹر صاحب بیان کر سکے ہیں میں کچھ نہیں کہہ رہا یہ دو واقعے میں نے بتا دیئے اور یہ بھی میں پھر ایک بار کہہ رہا ہوں کہ حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ نے داڑی والے تھے بے داڑی کے لئے اور ٹیپو سلطان تمیٹی سے بہت عدد کے ساتھ عرض ہے کہ آپ بھی اس دیور کو اختیار کرنے یہ دیور ہے مردوں کے لئے دیور ہے فرشتوں کی ایک جماعت ہے جس کی وظیفہ جس کی عبادت یہ ہے وہ کہتی ہے سبحان اللہ ذی زینا رجالہ باللوحہ سبحان اللہ ذی زینا رجالہ باللوحہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے جس نے مردوں کو داڑی کے ساتھ زینت بخشنی ناغواری ہوگی مجھے نہیں بڑھاؤ گے میں بھی آنے کے لئے راضی نہیں ہوں لیکن بات کہتا ہوں جو بھائی جن کو اللہ نے مرد بنایا ہے وہ اپنے یہاں بلیج گھماتے ہیں چہرے پہ داڑی مڑاتے ہیں وہ اللہ کے فیصلے پہ راضی نہیں ہیں اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تو نے ہمیں مرد غلط بنایا ہمیں تو ہمارا مرد مقابل عورت وہی بنا دیا ہوتا تھا کہ ہمارا چہرہ چھکنا عورتوں کی طرح رہتا اللہ کے فیصلے پہ راضی نہیں اللہ سے بھگا ہوتا ہے صرف ایک ہی بات نہیں تیبو سلطان کی نقل کرو محمد الرسول اللہ بہت پیشے چلے گئے قریب میں حضرت ٹیبو سلطان ہے تاجت کے پابند، نمات کے پابند سلوات کے پابند وغیرہ وغیرہ متقی پریزگار انسان میں بھی تقوی اختیار کروں آپ بھی تقوی اختیار کروں اور میں اپنی حالت حضرت ٹیبو سلطان نے انسی بنانے کی فکر کروں کوشش کروں اور روزانہ پوتھ پان کروں دوڑتے تھے پتھروں میں دوڑتے نوچے نیچے پتھروں میں دوڑتے آپ بھی دوڑتے ہیں وہاں سے لے کے یہاں تک مجھے لانے کے لیے میری بزدلی کاری صاحب میں رکشہ کر رہا رکشے میں بٹھا کے لائے اتنے بزدلوں کا محیمت تو ہاں ہے یہاں سے لے کے وہاں تک جانا تو سب سے پہلے پھٹ پڑیا کی سعبی تلاش کرے گا اور پھٹ پڑیا کی سعبی تلاش کر کے سالہ کھوڑ کے خون کر کے بچڑے تک اس کو بھگا کے لے جائے پیدل نہیں جائے گا میرے پیارے بھائیوں پیدل چلنے کی دھوڑنے کی عادت ڈالو کودنے کی عادت ڈالو کودنے کی عادت ڈالو دو دو کلومیٹر ایک سانس میں دو اوپر سے نیچے کودو نیچے سے اوپر پچھلانج لگا تب تیپو سلطان رحمت اللہ کے قریب قریب انشاءاللہ ماحول بنے گا اور پھر اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا ہماری حفاظت کرے گا تو بہت زیادہ ہو گئی تو کیا تھا بس میں ختم کر رہا ہوں تیس رہ سوال کیا تھا میرا جی چاہتا ہے آپ کے دھرم میں داخل ہو دوں آپ کا دین قبول کرنوں لیکن یہ ملے گا سرکار میں قرمائی آخرت میں نجات میں جائے گی کہ حضرت یہ دو دل کے بہلانے کو خانے بھی یہ خیال اچھا ہے نقد بتائیے نقد کیا ملے گا حضرت محمد رسول اللہ حضرت نے ارشاد کرنایا کہ ایک چیز نقد ملے گی ایک دھر ملے گی نقد کیا ملے گی اتمکل فلر زمین میں حکومت ملے گی حکومت ساڑھے آٹھ سو برس تقریباً یوروپ میں تمہارا پرچم لے رایا تاریخ پاکے دیکھ لو لیکن جب تم تھے ہم جیسے نہیں تھے ساڑھے آٹھ سو برس اور آخری سلطان جس کا نام عبداللہ تھا جب اس نے سنت چھوڑ دی اپنے بڑوں کے طریقے کو چھوڑ دیا اصلاف کے طریقے کو چھوڑ دیا تو سونے کی تشتری میں حکومت کی شابیاں رکھ کے اس وقت کے عیسائی بادشاہ کے حوالے تک دیئے آسائش آگئی آرائش آگئی اپنے مکان کی چھت سونے کی بنائی نھانے کا نھانے کی کشتی چاندی کی بنائی جب سونے چاندی میں تم نھانے لگے اور مکانوں کی چھتیں تم سونے چاندی کی بنانے لگے تو اللہ تعالیٰ کو پھر تمہاری حکومتوں کی بھی ضرورت نہیں تھی ورنہ ساڑھے آٹھ سو سانسے پہ اللہ تعالیٰ نے یوروپ تمہارے قدموں میں پھینک کر رکھا ہے بڑے سے بڑی یورپین طاقت کو بڑے سے بڑے عیسائی بادشاہ کو اسلامی دھنڈے کو نظرم سا کے دیکھنے کی بھی حمد تو خوبت نہیں لیکن جب جب تم تھے جب تم واقعی حضرت تو مرتے اور جب تم واقعی ابو بچھر تھے جب تم واقعی عالی تھے اور جب تم تھے تب لیکن اب نام میرا کچھ بھی ہو لیکن میری صورت میں میری صورت موڈی کی صورت سے بھی زیادہ خراب ہے پوری اس کی جو دوسرے حضرت ہیں ان کی صورت بنا رکھی ان سے بولا بھی نہیں جاتا دو چار منٹ بھول کے وہ کرنے لگتے ہیں جو بھی کرنے لگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تو سلامت رکھتا صحت دے ان کے ساتھ ان کی شایع نشان ماملا کرے کبھی کبھی سلامت رکھا جاتا بھنبائی کا ایک بھدر سے قصہ سنا کوئی کہانی شبیلتا چکرا سی کوئی اللہ والے خود پاس پر پڑھے تھے ٹھوکر ماری اٹھ یہاں کھو پڑھا ابھی ایسی وہ یہاں کھو پڑھا اٹھ گیا چلا گیا رات میں ٹھوکر ماری اگلے دن اس کا پرموشن ہو گیا پولیس کا بڑا خوش بڑا خوش کہ یار میں نے تو حضرت کے ٹھوکر ماری تھی انہوں نے پتہ نہیں کیا دعا دے دی کہ میرا پرموشن ہو گیا بیٹھائی کا ڈبا لے کے تلاش کرتا وہ پھر رالک مل گئے کہ حضرت یہ قبول کر لیجئے کہ کیا ہوا کہ میرا پرموشن ہو گیا اور انہوں نے آپ کو پھلا دن ستایا تھا کہاں میرے ساتھ تیرا پرموشن ہو واقعی لیکن کہاں پرموشن ہو اس کو دکھلا ایک قبرستان میں لے گئے پرانے قبرستان جب دیکھا اس مردے کو جب اس مردے کو دیکھا بچھو اور ساپ اس کو پر مسلط تھے کہ یہاں تیرا پرموشن کر آیا میں نے یہ تیرا ہم اہدہ ہے جو تیرا اس وقت پرموشن کے بعد تیرا اہدہ ہے اس کا اہدہ یہی تھا اس کی جگہ اللہ کے تجھے رکھا ہے تیرا پرموشن یہ ہو گا وہ حال دیکھ کر چیخ مار کر رویا چیخ مار کر رویا کہ حضرت ماہ پر دو کہ جو ہونا تو ہو چکا دنڈے مارنے والے ٹھوکر مارنے والے سب چیزیں مارنے والے دیکھ لیں اللہ کی لاکھی بیعواد ہے کب کس کو پکڑے گا کیسے پکڑے گا پتا بھی نہیں چلے گا خیر بارا کیا ملے گا تم اکم سے گئے اور آخرت کی نجات میں دے گی بس ختم کریں اسی کو اور جب بادشاہ سنت کا پابند ہوتا ہے تو رعایہ اللہ سوالا دین ملود کی خلقہ بنوگمیہ میں ایک بادشاہ گزرا ہشام ابن عبد المریق ہشام ابن عبد المریق ایک بادشاہ گزرا چھے مہینے احسان بر اس کی حکومت رہے لیکن کسیر نکاح تھا بہت نکاح کی ہے ہر دن نکاح کرتا طلاب دیتا مہر بے کر اختر کرتا ہر دن نکاح کرتا دو دو چار چار عورتیں ایک ساتھ اور اگلے دن اور چار اگلے دن اور چار اگلے دن اور چار طلاب دیتا رہا تو اس ایک سال کی مدد میں کیونکہ بادشاہ کا دو خوئی کا کرنے کا تھا تو ریایہ میں بھی یہی بیماری آگا جب مجلسوں میں چار یار بیٹھے ہیں بیٹھتے کبھی تم نے کتے نکاح کیے کہ ایک ہی ہے کہ میں جاب اگل ایک ہی ہے تیری میری چار ہیں اور چار کو طلاب دے چکا ہوں اور اتنی اور کرنے کا ارادہ ہے کیونکہ بادشاہ کیے بیماری تھی جو بادشاہ کا حال ہے وہ ریایہ کا حال ہوگا ریایہ وہی رشتہ اختیار جب کی جو بادشاہ اختیار گھر کے بڑے کی جو عادت ہوگی باپ کی دادا کی جو مناج ہوگا جو انداز ہوگا بچے خود ہی قدرت کی طور پر اختیار کرنے انہا سوالہ دینی ملوکم لوگ اپنے بڑوں کے طریقے تھوڑا سا اور پیچھ آجو ابھی تو سازان کا بتایا تھوڑا سا اور پیچھ آجو بات ختم کہیں ہمارے ملک کے بادشاہ سلطان شمسودین التماش نام سنائے ملک کے بات سلطان شمسودین التماش حضرت قطب صاحب رحمت اللہ اللہ کے بی مریض بھی تھے خلیفہ بھی بادشاہ خلیفہ ہے حضرت قطب صاحب صاحب خان قطب صاحب 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 بیمار ہوگئے حضرت قطب صاحب بیماری میں وسیعت کی کہ میرے جنازے کی نماز گھو پڑھائی جس کے اندر چار خوبیاں تحجد اس کا خوط نہ ہوا پوری زندگی میں بالغ ہونے کے دن سے اس سبے تک اس کا تحجد نہ چھتا ہو تکبیر اولا سے نماز خوط نہ ہو اور پوری زندگی میں کسی اجنبی نامحرم پر اس کی نظر اس کی نظر نہ پڑی ہو اور اثر سے پہلے کی سنت کبھی اس کی قضا نہ ہو یہ چار سنہ میں پیارے بھائی تحجد نہ چھتا ہو اور تکبیر اولا نہ چھتی ہو کسی نامحرم عورت پر اس کی نظر نہ پڑی ہو اور اس سنت میں غور نہ چھتی ہو وہ میرے جناس کی مناصل وسیعت لکھی گئی حضرت میں اپنے مطالقین کے حوالے کی حضرت دنیا سے رفصت ہو گئے رسول دے دیا گیا کفن پینا دیا گیا اور یہ وسیعت نامحر پڑھ سنا دیا گیا کوئی مائی کا لال محسنی تھا جو آگے بڑھتا ہو نماز پڑھا جیتا حضرت کے جنازے کی گھنٹوں انتدار ہو گیا اور راکھوں کا مجمع اس زمانے میں حضرت سلطان شمش الدین مجمع کو چھیر جنازے کے پاس پہنچے چار پائی کے پاس پہنچے چادر ہٹائی حضرت کی پیشانی کو بوسا دیا حضرت خوضہ خدب الدین وقتی ارکادی کو کس نے بوسا دیا سلطان شب الدین مجمع نے پیشانی کو بوسا دیا چھوم آنکھوں میں آنچ میں رو رہے ہیں پر فرما رہے ہیں سلطان شب دین ارکا کہ حضرت آپ کچھ چلے گئے لیکن اپنے غلام و خادم کو رسوہ کر کے چلے گئے میرا بھیت کھور دیا اور پھر مجمع کی طرف کو رکھ کر اپنے سینے ساتھ رکھ کر فرما کہ الحمد اللہ جس دن سے میں بالک آج تک نہ میں نے کسی نہ مہرم عورت کو دیکھا ہے نہ سر سے پہلے کی سنت ہے میری فوت ہوئی ہے نہ تک بیر اونا سے نماز چھوٹی ہے نہ میرا تحضید ہو آج بھی اگر حقوق چاہیے لاتھی کا زمانہ نہیں تلوار رکھ دو اکرخ لاتھی تلوار بھولی سکت وہ سب چل چکا ہے اب تو اپنا آپ کو بنانے کا زمانہ ہے اپنا آپ کو بنا لو سنت کے سانچے میں اپنا آپ کو اٹھار لو خدا کی قدرت کا تماشا کہ اللہ تمہارا جغرافیہ بدلتا یا نہیں بدلتا حضرت سلطان ہی کی نقل اٹھار لو انشاءاللہ جغرافیہ بدل جائے ہرے یہ بات سمجھ ہے تو سلطان شبشدین کے جنادے کی نماز خودخواہ خودبدین وقتیار کے جنادے کی نماز کتنے پڑھے سلطان شبشدین از تماش نے جب بادشا اتنا دین دار ہے تو ریایہ بھی اتنی بڑی ہوئی بس ختم کر رہے ہیں اخیر دور میں احمد شاہ داری کی پہنے جب اندوستان آئی فوج کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ فوجیوں کو بھیکایا جائے کیسے بھیکایا احمد شاہ داری کی فوجیں جب آئی اندوستان میں دین میں تو مادر زاد عورتیں ان کے سامنے پیش کر دی ننگی اچھی اچھی خوبصورت جب اندر کیا مادر زاد ننگی کھڑی اور فوج جا گزر کے چلی گئی فوج کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دے ان عورتوں کا بیان کتابوں میں لکھا ہے کیا لکھتا بیان یا تو یہ خدا رسیدہ خدا ترسیدہ لوگ ہیں خدا رسیدہ خدا ترسیدہ لوگ ہیں اللہ سے ڈرنے والے اللہ کے ولی لوگ ہیں سب کے سب اور یا یہ سب کے سب نامرد ہیں کہ ہماری نظر اٹھا کبھی نہیں دیکھا کہ ہم ننگے ہیں ہم کیسے ہیں کیسے نہیں تو نامرد تو نہیں تھے لیکن خدا رسیدہ خدا ترسیدہ لوگ تھے ایسے انشاءاللہ نقصہ بدلے گا بس چند باتیں تھی عرض کر دی گئی ہیں اور چلیے حضرت ٹیپو سلطان کے عنوان سے آپ نے جلزہ رکھا بہت اچھا ہمیں بدلگوں کو سلطان لڑا دوں گے لیکن نئی نسل آرہی گے نئی نسل سلطان گے سلطان کو اور آپ کو میرے پیارے بھائیو بدلگوں اتحاس ہی بدلہ جا رہا مہتر صاحب نے متوجہ کیا کہ ان سب چیز کی طرف ہمیں توجہ کرنا چاہی پردو مٹائی جا رہی تحاس کو بدلہ جا رہا تاریخ بدلی جا رہی ہے مت تاریخ کو دوراؤ گاہ 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 باز خان قصہ پر ہی نہ رہا میں بہت افسر کرنا پوری کمیٹی سے ان کے معاونین سے ان کے خان والوں سے کہ یہ حضرت ٹیبو سلطان کے عنوان سے یہ پروگرام آج ہی نہیں ہمیشہ آگے بھی کرتے رہیے اور ٹیبو سلطان کے ساتھ دوسرے ہمارے جو سلاتین گزرے ان کا بھی کچھ نہ کچھ تصر ہزر ٹیبو سلطان کے پاس شکل میں پیش کیا لوٹے رہے وہ لوٹے رہے نہیں تھے دین دار تھے سولہ سال 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 پکے دین دار تھے اور وہ لوٹ لوٹ نہیں آئے تھے بلکہ راجہ داہر نے جو مسلمان عورتوں کو لوٹ لیا تھا ان کو آزاد کرانا آئے تھے کراچی دیول کے راجہ داہر نے جو مسلمان عورتوں کو ہندوستان عرب تاجیروں کی عورتوں کو انہوں نے اقضاء کر لیا سمندر میں ان کو چھڑانے کے لئے آئے تھے آئے ان کو چھڑانے کے لئے اور ہاتھیوں کی فوج ان کے سامنے لگا لگا دی راجہ داہر لڑنے پر مجبور کیا تاریخ میں آپ کے جتنے بھی اچھے بھدر ہیں کسی کو لٹیرہ کسی کو چور کسی کو کیا کسی کو کیا یہ تعرف انگریز نے تمہارے اسلاف کا کرایا ہے یہ بھدر لوگ میرے پیارے بھائی میرے دوست میرے احباب میرے محسین اگر یہ ایسی جرسہ کرتے رہیں حضرت ٹیپور سلطان کے نام سے انہوں نے دلتا رہ اللہ ان کی خدمت کو قبول کر اور آجے بھی سینداز کی خدمت اللہ پاک سے لیتا رہے بس میں ختم کر رہا ہوں تیسری بات سمجھ میں آگئی جواب بھی سمجھ میں آگیا دینداری جب پختہ ہوگی میرے اندر تو نقصہ بت لے صحابہ نیک لوگ موجود ہیں کہ کتنے صفے دریش سب ایک سے ایک فریشتہ یہاں دیکھ بات نظر آرہو ان کی داڑیاں دیکھ اللہ سرمائے نیک لوگ ہیں سرکار سرکار سرمائے انہالی کو وفی نسان ہم میں اچھے لوگ موجود ہوں نیک لوگ سرکار نے فرمایا نعم بچوں کی خبر اچھوں کی موجود گی میں تم حلاف ہو جاؤ گے بھرائی کا غلبہ ہو گے آپ فیصلہ گل نے بھرائی غالی ہے یا اچھا یہ غالی ہے صرف ایک ہمارے نماز کا لی مانا تو میں تمہیں ٹاڑا کا مجرم قرار دے کے جیل خانے میں ڈال دوں گا این سے لگا دوں گا تمہارے کو پڑے لگے لیکن بھائی نبی نہیں ڈرتا نبی نے تب بھی اس کو دعوت دی نبی نے اپنی روائی جاری رکھی تو طاقت والے طاقت سے ہمیشہ ڈراتے رہے ہیں ہمیں نہ طاقت سے کوئی مطلب نہ طاقت کا در سب سے بڑا پاور رہا اس طاقت کا اوپر ہے ہم اس سے ڈرنے والے بن جائیں اس کی ماننے والے بن جائیں اس کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ بارے بن جائیں تو اللہ تعالی ان کے دلوں کو حضرت کا فرمان تمہاری طرف مائے تھی ظالم بادشاہ ظالم حب مسلط مکر اپنا معاملہ اللہ تعالی سے درست رکھو اگر تم نے اپنا معاملہ اللہ تعالی صلی اللہ درست کر لیا تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو تمہاری حکومت کر رہا ہوں اور تیسری باپ کی طرف میں بار بار دور پر جلا چکا ہوں تمکن پلار جب ہی ملے گا جب ہم اپنا کو سیدھا کریں گا حکومت جب ہی ملے گی ساڑھے آٹھ سو برس لائم اور ساڑھے ساس سو برس اس ملک میں تمہاری حکومت رہی ہے کتنی ساڑھے ساس کو یہ مسائسہ پر تک ٹکڑوں کو دیکھیں گے تو ایک ہزار سا حکومت رہی ہے حکومت رہی ہے ختم ہو گئی تو چلے گے آکن پھر چلے گے پھر چلے گے تیمور لنگ کے بعد جو دو شروع ہوتا ہے تو ساڑھے ساس سو برس تمہاری حکومت اس ملک میں رہی ہے مواریخین تاریخ اٹھا کے دیکھنے اتحاس پڑھنے اس ساڑھے ساس سو برس کی مدت میں پورے ملک کے اندر کسی بھی صوبے میں ہندو مسلم فساد نہیں ہوا یہ تاریخ کہہ رہی ہے اٹھا کے دیکھیں حکومت آپ کی ساڑھے ساس سو برس حکومت آپ کی لیکن اس کے باوجود پورے ملک کے اندر ہندو مسلم فساد نہیں ہوا وہ سب بود اور شکر بن کر ایک ساتھ رہتے ہیں شیر و شکر بنے ہوئے سب ایک ساتھ رہتے تھے ملک کی طرفتی کی جیسے مسلمانوں کو فکرتی میں تھے ہندو بھائیوں کو فکرتی اور جیسے ہندووں کو فکرتی میں تھے مسلمان بھائیوں کو ملک کی طرفتی کی فکرت ساڑھے ساس تو برس حکومت رہی ہے لیکن کب رہی ہے جب سلطان شمسکرین جیسے سلطان موجود تھے کب رہی ہے جب وہ جہاں جیسے سلطان موجود تھے اس وقت اس ماحول میں تم سنت کے قابن تھے شریعت کے قابن تھے اللہ اور اللہ کے رسول کے قابن تھے تو یہ سارے ملک و سارے حکومتیں تمہارے قدموں میں ڈال جئے اللہ تعالیٰ مقرآن فرمائے رہا ہے اِنَّ الْأَرْبَلِ اللَّهِ زَمِينَ اللَّهِ کی ہے یَرِیثُ وَحَامَنْ يَشَعُوا من عبادی جس کو چاہتا اللہ تعالی اس کا وارث و مالک بنا دیتا ہے زمین اللہ کی ہے اللہ تعالی کیا کرتا ہے یَرِیثُ وَحَامَ عبادی الصالحون جو اللہ کے نئے فصالے بن جائیں گے یہ ان کے قدموں میں ڈالی جائیں گے توقع تو ان کو ملے گا جو وفادار ہیں بے وفادار کو کوئی توقع نہیں دیتا اللہ کے وفادار بن جاؤ یہ زمین تمہارے قدموں میں آئے گی کل سارے سانسوں سال ہے چکی آگے بھی قدموں میں لیکن اللہ والے بن جاؤ مرن جاؤ مرن کسی طرح تک نہ ستو نہ ستو بس ایسے بن جاؤ انشاءاللہ حالات چھیک ہو جائیں گے اللہ تعالی مجھے آپ کو سب کو سمجھنے کی توفیق دے دے اور دور میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اور قریب میں حضرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل لے کی مجھے بھی آپ کو بھی بچوں کو بھی بھوڑوں کو بھی ماہوں کو بھی بیانوں کو بھی سب کو توفیق دے یہ پیسے حضرت کی نماز میرے ذمہ بھی اور آپ کے ذمہ بھی حضرت کی نماز کی علاہ کرے آنے کے بعد اسمان سے صبح تک ساڑھے بارہ بجے تک ورنہ چار بجے نہیں پانچ بجے تک سوہ پانچ بجے تک فجر کی نماز کا بات اس سے بھی غفلت نہ بات حضرت صاحب کا وقت بہت شکریہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ شرح الانبیائی والمشتدین یا ربی صلی وسلم دائمًا عبادہ علی حبیبی کا خیر یا اللہ یا رحمان یا اکرم الاسرمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین اپنے فجر سے محض اپنے فجر سے اس پورے مجمع کو تمام بھائیوں اور بہنوں کو قبول کریں یا اللہ ایک نیک بندے کا ذکر سننے کے لیے نیکوں کا ذکر تیرہ ہی ذکر ہے اگر کسی نیک آدمی کا ذکر کیا جائے تو اس نیک آدمی کا ذکر بھی اللہ ہی کا ذکر ہے اے اللہ تیرے نیک بندے حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کا ذکر سننے کے ارادے سے نیت سے ہم سب یہاں تکھٹے ہوئے اللہ ہمارے یہاں اکھٹا ہونے کو بیٹھنے کو جو کہا اس کو اور جو ہمارے بھائی بہنوں نے سنا اس کو سب کو قبول کرنا ٹیپو سلطان کمیٹی کو اللہ تعالیٰ مزید حوصلی عطا فرمائے اور جنہوں نے ان کا تعابل کیا ہے اللہ پاک ان کو مزید تعابل کا حوصلہ فرمائے جانی تعابل ہو مالی تعابل ہو فکری تعابل ہو جیسے بھی تعابل ہو اللہ تعالیٰ ان کو بھی قبول فرمائے اور ان کے معابلین کو بھی قبول فرمائے اور اس کمیٹی کو ترقی عطا فرمائے ان سب کی تفاہدت فرمائے اور جتنے آئے بیٹھے میں اللہ تعالیٰ سب کی بہنوں کی بھائیوں کی بلکہ پوری امت مسلمہ کی تفاہدت فرمائے ہر قسم کے شرور و فتن سے حوادث سے آفاظ سے ہماری سب کی تفاہدت فرمائے یا اللہ یا اللہ ہمارے سربراہان ملک پر رحم فرمائے ان کو ہدایت دے اپنے بندوں کی محبت اپنے مسلمان بندوں کی محبت ان کے دل میں ڈھار یا اللہ دل تیرے ہاتھ میں ہے تیرے نبی کا فرمان ہے کہ ساری انسانیت کے دل اللہ کی دو ممیوں کے بیش میں ہے تجھے در چاہے جتکرن کو بھما دے یا اللہ ان کا دل ہماری طرف محبت کے ساتھ و خوبت کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ مائل فرمائے ہمیں سب کو ایک اور نیک بنا ہماری فکر ایک ہو سوچ ایک ہو ہمارا عمل و کردار ایک ہو ہمیں یا اللہ ایک اور نیک بنا یا اللہ خلاف سے شقاخ سے نفاق سے ہماری تفادت فرمائے یا اللہ خلاف سے شقاخ سے نفاق سے ہماری تفادت فرمائے یا اللہ ہمیں جو بے روزگار ہیں بھائین ہمارے ان کو حلال روزگار حسط اور خوشتگی کے ساتھ پرما یا اللہ پوری امت مسلمان کی مختلیت فرمائے پوری ملت اسلامیہ پر رحم فرما پوری امت اسلامیہ کی ملت اسلامیہ کی دستگیری فرما یا اللہ یا کریم ہمارے یعانے کو بے حد قبول فرما ہماری تمام جائد حاجتوں کو پورا فرما ہماری مرادیں برلا یا اللہ ہم سے قوم کی ملک کی ملت کی خدمت لے لے یا اللہ ملک و ملت اور قوم کی خدمت کے لیے دین کی خدمت کے لیے ہمیں سب کو قبول فرما ہمارے حوصلے بلند فرما ہمارے حوصلے بلند فرما حاسدین کے حسد سے معانی دین کے عناد سے اور بد نظروں کی بدنسری سے اس کمیٹری کی اور جتنے شریک ہیں ان سب کی نفاذت یا اللہ حاسدوں کے حسد سے معانی دین کے عناد سے بدنظروں کی بدنظری سے ہماری سب کی حفاظت فرما اور ٹیپو سلطان کمیٹی کے تمام سورہ کا کی حفاظت یا اللہ یا کریم یا اللہ یا کریم ہماری تمام ضروریات کا تکفل فرما ہماری تمام ضروریات کا تکفل فرما ملت اسلامیہ کے اندر جو بچے بچیاں غیر شادی شدہ ہیں اور وہ شادی کے لائق ہو گئے ہیں اپنے فضل سے ان کے لئے ان کے بہتر سے بہتر ان کے مناسبِ حان اچھے رشتے عطا فرما جو اولاد کے خواہش مند ہیں نیک اور صالح اولادت کا فرما مقروروں کے قرضوں کو عدا کرا پریشانوں کو پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ پریشانوں کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ ہمیں سب کو ایک اور نیک بنا خلاف و شقاق سے ہماری حفاظت کرما ہر برائی سے ہماری حفاظت کرما جان مار عزت عبروں کی حضر کا حفاظت کرما یا اللہ یا کریم ہماری تمام دعاوں کو بھاک رسول اللہ قبول کرما جو مانگ لیا وہ بھی عطا فرما یا اللہ جو مانگنے سے رہ گیا لیکن آپ اس کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں تو یا اللہ جو چیزیں مانگنے سے رہ گئی ہیں وہ چیزیں بھی ہمیں اپنے فضل سے عطا فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیو العلیم و تب علينا انکا انتا التواب الرحیم و سلی اللہ تعالی على خیل خلقه محمد وعالی و سعبی اجمعید برحمتك يا رب موسیقی